کل رات سے ایک گھٹیا گندے اور واہیات قسم کے لیڈر کی ایک گھٹیا گندی اور واہیات جو سوشل میڈیا برگیڈ ہے جو ایک پروپیگنڈا سیل کی طرح کام کرتی ہے انہوں نے ایک بار پھر جو ہے وہ ایک گندی واہیات کون ویڈیو پہ میری شکل لگا کے اس کو ایڈٹ کر کے سوشل میڈیا پہ وارل کیا اور وہ فیس بک سمیت وہ ٹوٹر اور باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے بقاعدہ طور پر اس کو پروپیگیٹ کیا گیا بقاعدہ طور پر اس کو اچھالا گیا اور ان کے جو ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کے جو لوگ ہیں انہوں نے بار بار اس کو ٹویٹ کیا جس میں سے ایک آج کل نئی نئی جو ہے وہ ہیروینیں بنی ہیں دو بہنیں جو نو مئی کی دہشت گرد ہیں اور وہ ہیروینز جو ہیں جن کو مظلومہ اور معصومہ اور پتہ کیا کیا بنا کے کوٹ کے اندر پیش کیا جاتا ہے ان میں سے ایک جو ہے آہ اس نے اس کو بقاعدہ طور پر ٹویٹ کیا جب میں نے اس کو کہا کہ بی بی اب بھاگنا نہیں تو اس نے اس کو اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا لیکن آپ پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا مزمانہ ہے اس کے سکرین شوٹس جو ہیں وہ موجود ہیں ہمارے پاس جو اس نے ٹویٹ کیا اور اس کے ٹویٹ ہونے کے بعد وہ ٹویٹر پہ بقاعدہ طور پر ایک ہی پارٹی کے لوگوں نے وہ اس کی وجہ سے وہ وائرل ہوئی وہ تمام کچھ کے جو ہے وہ میں نے سکرین شوٹس اور لے کے بھجوا دیا ہیں آج میرا عدالت پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اس وقت آہ چیزیں صرف اور لاہور ہائی کورٹ جو ہیں وہ خاتون ہیں اور آہ خاتون کے آنے سے یقیناً جیسے مریم نوازشریف صاحبہ ایک چیف منسٹر ہے ان کے آنے سے خواتین میں ایک تحفظ کا احساس پیدا ہوا تھا اور انہوں نے یہ ثابت کیا جہاں جہاں خاتون کے خلاف کوئی آہ جرم ہوا مریم نوازشریف صاحبہ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی انہوں نے آہ اس خاتون کو انصاف دلایا چند گھنٹوں کے اندر ملزمان گرفتار ہوتے رہے اور وہ خاتون جو ہے اس کو داد رسی کے لیے رلنہ نہیں پڑا لیکن میں میں آج کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے نہیں میں آہ کسی جو ہے وہ حکومتی عوضے کے اجار سے نہیں آج عزمہ زاہد بخاری ایک وکیل جو آلیا نیلن صاحبہ ہماری تیگر سے جو اس وقت بنی ہیں آہ ان کے ساتھ میں آہ کام بھی کر چکی ہوں اور ایک پاکستانی شہری اور وہ پاکستانی عورت جس کو بار بار مجھ جیسی کئی عورتیں ہیں مجھ سے پہلے ہنہ پرویز باٹ سانیہ عاشق مریم اورنگزیر اور سو مچ سو کے آج تک مریم نوازشریف صاحبہ کے بارے میں گندی ویڈیوز فیٹ ویڈیوز اڈیٹڈ ویڈیوز جو ہیں وہ جاری کر کے جو ہے وہ ترم خان بنتے ہیں بہت لوگ اور ان کو یہ فیلنگ ہے کہ وہ انٹچیبل ہیں اور درست بھی ہے چونکہ ابھی جو ہے وہ آپ ان کے خلاف کوئی کانونی کاروائی جو ہے وہ کریں گے آپ کو نوٹس دیں گے اگلی دفعہ جو ہے وہ گھنٹے کے اندر جو ہے ان کو ریلیف مل جائے گا میرا سوال ہے کہ کیا زرتاج گل جو ہے جس کو چیز جیسیس پشاور ہائی کورٹ نے اپنے گھر میں پناہ دی اس کو کھانا کھلایا اور کہا قوم کی بیٹی ہے کوئی بات نہیں نو مہی کی جہشتگرد ہے تو کیا فرق پڑتا ہے اس کو اس کو جو ہے وہ وہاں پر بقائدہ ریلیف ملا وہ جو دو ہیروینیں ہیں جو نئی نئی ہیروینیں بنی ہیں اور خائدہ بھی ہوا ظاہر ہے ان کو وہ آہ تمام وہ ڈراما کر کے وہ جو ہیں وہ نو مہی کی جہشتگرد ہے قوم کی بیٹیاں ہیں قوم کی بیٹیوں نے نو مہی کیا ہے کیا فرق پڑتا ہے میں بھی قوم کی بیٹی ہوں میں آج پوچھنے آئی ہوں عدلیہ سے مریہ شریف قوم کی بیٹی ہے مریہ مورنگزیب قوم کی بیٹی ہے سانیہ آشک کے والد صاحب کی جو ہے وہ تصویر کے ساتھ اس کو سکینڈلائز کیا گیا وہ قوم کی بیٹی ہے ہنہ بچ قوم کی بیٹی ہے میں قوم کی بیٹی ہوں ہمیں انصاف کون دے گا میرا سوال یہ ہے کہ اسی ہائی کورٹ میں روایت ہے اس ہائی کورٹ میں ہو روایت ہے کہ پیٹیشن دائر ہوتی ہے اگزیکلی تین منٹ کے اندر اس کو نمبر لگتا ہے پندرہ منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ فکس ہو کے انصاف مل جاتا ہے ان کو میں پوچھنے آئی ہوں کہ یہ انصاف جو ہے وہ صرف تحریک انصاف کو ملنا ہے یا یہ انصاف جو ہے وہ کسی اور کے لیے بھی ہے کوئی اور اگریوٹ پرسن بھی یہاں ان عدالتوں سے انصاف لے سکتا ہے میں انتظار کروں گی کہ میں یہی بیٹھنے میں انتظار کروں گی اور ٹائم دیکھوں گی کہ میری پوٹیشن جو ہے اس پہ کتنی دیر میں نمبر لگتا ہے اور کتنی دیر میں مجھے سنا جاتا ہے میں ان پرسن پیش ہونے آئی ہیں اور میں اپنی گزارشات خود پیش کروں گی اب یہ یہ ایک کہ میری اپنی حکومت ہے فیڈل گورنمنٹ میری ہے فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو آہ جو ہے وہ خود ایکشن لینا چاہیے بلکل لینا چاہیے وہ لے بھی لیں گے ہوگا کیا کہ وہ پندرہ منٹ کے اندر جو ہے وہ اڑا دیا جائے گا وہ کہے گا یہ چھوڑ دیں ایف آئی اے کے نوٹس موتل کیا جاتا ہے تو میں آج عدالت سے اجازت لینے آئی ان کے جناب اجازت ہے کہ ہم بھی اپنی تحفظ کر لیں اپنے لیے کیا اجازت ہے کہ ہماری بھی کوئی حزت ہے معاشرے کے اندر میری بھی ایک بیٹی ہے مجھے اس کی شادی کرنی ہے یہ جو جو عورتیں روز زلیل ہوتی ہیں جن کا تعلق طریقہ انصاف سے نہیں ہیں کیا وہ قوم کی بیٹیاں نہیں ہیں ان کے لیے کون سا جناب پانچ منٹ کے اندر جو ہے وہ آہ سنے گا جہاں پہ عدالتی ٹائم ختم ہونے کے بعد تاتیلات کے بیچ میں صرف ایک پارٹی کی پیٹیشنز لگتی ہیں آج میں انصاف کے دروازہ کے کھٹا کے عزمانے آئی ہوں کہ کیا یہ انصاف ہمارے لیے بھی ہے یہ طریقہ انصاف کے لیے ہے اور آج یہ ون فور آل تیہ ہو جانا چاہیے کہ کیا یہ جو ریلیف قوم کی بیٹیوں کو ملتا ہے قوم کی بیٹیاں ایک سپیسیفک پارٹی کی ہیں یہ باقی بھی قوم کی بیٹیاں ہیں اب یہ جو نوٹسز ہیں جس کو بڑی آسانی سے بغیر سوچے سمجھے جن کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے موتل کر دیا جاتا ہے اور آج میں نے یہ بھی پوچھ رہا ہے کہ جناب حد تک عزت کا قانون میرا سوال آپ سب سے بھی ہے جو میڈیا کے لوگ ہیں جو آزادی رائے کے علم بردار ہیں جنہوں نے وہ ہمیں پریزمشن ہے کہ ہمارے خلاف استعمال ہوگا اس لیے ہم نے اس کو چیلنج کر دیا ہے اور اس کی مختلف شکیں جو ہے وہ جج صاحب نے موتل کر کر سبا جج صاحب عدل چھوٹے پر جائے گئے کیونکہ یہ گرمی کی چھوٹیاں جو ہیں وہ صرف ہمارے لیے ہیں باقی ایک پارٹی کے لیے گرمی کی چھوٹیاں کسی عدالت میں نہیں ہیں تو وہ جو آہ شکیں موتل ہوئی ہیں اب میں پوچھنا چاہتی ہیں تو جناب ساڑلی کی حکم ہے اب ڈیفرمیشن لو ہم بنانی سکتے اپنی عزت کے تحفظ کے لیے ہمیں یہاں عدالت میں پتہ نہیں کتنی دیر انتظار کرنا ہے ہماری کوئی سنوائی ہوگی نہیں ہوگی ہمارے لیے جو ہے یہ جو انصاف کا دورہ میار ہے یہ آج پوری دنیا دیکھے گی مجھے کہا جاتا ہے مجھے کل سے میری پارٹی کے لوگوں نے بھی باقی لوگوں نے بھی کہا آپ کانونی کاروائی نہیں کرتی ہی کانونی کاروائی کرتے ہیں کانونی کاروائی آگے بڑھنے نہیں دی جاتی ایک پولٹیکل یہ ان کا وطیرہ ہے یہ آج جنرلس جو ہیں ہماری آسمہ شرازی کے خلاف گندی گھڑیا کمپینز آج بھی نہیں چل رہی غریدہ فاروقی جو ہے اس کے خلاف نہیں چل رہی لیکن جو ان کے ساتھ خواتین بیٹھنی ہے صرف ان کی عزت ہے صرف وہ جو ہے ان کو انصاف مل سکتا ہے سو میں بھی سمجھتی ہوں یہ میرا بھی رہا ہے میں بھی میں بھی یہاں وقالت کرتی رہی ہوں میرا بھی لائسنس یہاں کا ہے کہ مجھے بھی جو ہے یہ عدالت اسی طرح انصاف دے گی قوم کی بیٹی سمجھ کر جس طرح زرطاج گل وہ جو وہ چھوٹی نئی ستنی ہے پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا اور وہ دو چار اور جو ہیں یہ سب جو قوم کی بیٹی ہیں جو نو مئی کی دہشتگرد ہے دہشتگرد نہیں کر کے ان کو انصاف مل سکتا ہے جو ان کے مطابق انصاف ہے تو میں جس کو خامخہ کل اس لیے کہ میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ اس کے خلاف بولتی ہوں تو یہ ایک بری خبر ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے عزمہ ظاہر بخاری کو اس کے والد صاحب نے یہ تربیت دی ہے کہ آپ جو ایک پاکستان کے معاشرے کا حصہ ہے کہ آپ والد کی کریکٹر سیسیمیشن کریں اس کا مو بند کرنے کے لیے میجے اوپر جب بھی ایسے ایسے اٹیک ہوتے ہیں اللہ کے کرم سے میں اور مضبوط ہو کے کھڑی ہوتی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آج یہ رات کو یہ بات سب ہوا اور آج میں صبح یہاں لہور ہائی کوٹ پر تھڑی ہوں اور میری لیڈر وہ مریم نواز ہے جو کسی بھی طرح کے گھٹیا وحیات حربوں کے باوجود اس وقت سر جھگا کے اپنا کام کر رہی ہیں اور پنجاب کے لوگوں کو ائر ایمبولنس ہے فری عدیات ہیں لیپ ٹاپس ہیں فری بائٹس ہیں بچیوں کو ورچول پولیس ٹیشنز ہیں بچیوں کو جو ہے وہ انصاف دینے کی تحفظ ذریع کی کوشش کر رہی ہیں بچیے اس امارت کا بھی جو فرض ہے تمام عورتوں کے لیے ایک دروس کا بول وہ فرض جو ہے وہ ہونا چاہیے انتظار بھی جی کہ مجھے جو ہے اور یہ ہم ٹائم دیکھیں کہ کتنے بجے ہوئی ہے جو ماری پٹیشن آدھا گھنٹہ ہو گیا جی تو میں ان قسمتوں میں سے نہیں ہوں جی جن کی پٹیشن جو ہے وہ تین منٹ میں لگ جائے نمبر لگ جائے اس کا دس منٹ کے اس پر اس کی عدالت میں پیشی ہو جائے اور مقلے پارہ بارہ منٹ کے اندر انصاف مل جائے تو میں ان قسمتوں میں سے تو نہیں ہوں کہ جس کی جو ہے وہ تین منٹ کے اندر نمبر لگ جائے دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہماری پٹیشن کو نمبر کتنے بجائے ہیں میڈر یہ بتائیے گا کہ آپ کے والد صاحب یہاں پہ لوگوں کو کل انصاف دیکھتے ہیں آج آپ انصاف دینے کے لیے یہاں پہ کھڑی ہیں اور آپ حکومت میں بھی ہیں کیا سمجھتی ہے یہ روئیہ آپ کے ساتھ کیا کہہ جائے رہا ہے بات روئیہ کی نہیں ہے بات اس دوہرے میار کی ہے جو انصاف کا اس وقت پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ ایک پولٹیکل پارٹی اور اس کے لوگ ان کو عدالتی ٹائم ختم ہونے کے بعد دیکٹر کیا جاتا ہے ان کو عدالتی چھٹیاں ہماری نظر سانی کی اپیل نہیں لگ سکتی سپرین کورٹ میں کیونکہ تاتیلات ہیں تاتیلات جو ہے وہ ختم نہیں کی جا سکتی ہمیں یہ بتا جاتا ہے لیکن ان کی پٹیشنز جو ہے وہ اسلامباد آئی کورٹ میں عدالتی ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی لگتی ہیں چیزے سے آمیر فاروق صاحب بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کو ماشاءاللہ سنتے بھی ہیں تو سر ہم بھی کسی کی بیٹیاں ہیں آپ کی ناسی ہم جو ہے لیکن قوم کی بیٹی ہیں جب آپ نے کہا ہے یا پھر قوم ڈیفائن کر دے قوم صرف تحریکن صاحب ہے باقی سارے جو ہے وہ یہاں پہ ایسی ہیں دیکھئے میں آج میں آج بارش کا کترہ بنے آئی کہ جو ڈیفرمیشن کا لو ہم نے اسی لیے بنایا تھا کہ تمام لوگوں کو جن کی حقہ کی جائے وہ ان کے پاس ایک فورم موجود ہو میرا سوال یہ ہے جو میں نے پوچھنا ہے کہ آپ نے جو حقہ کے عزت قانون کو ان کی شکے محتل کر دی اب ہمارے پاس option کیا ہے ہم کہاں جائیں ہم جو ہے وہ انصاف کہاں سے نہیں یہی تو میرا سوال ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وطیرہ ہے جو جو پی ٹی آئی کے ساتھ خنکار کھڑا ہے صرف اس کی تحفظ ہے جو کرکٹر جو ہے وہ عمران خان کی ٹی سی کرے صرف وہ کرکٹر ہے وہ جو ہے وہ قوم گھنڈا سیل کا حصہ ہوں اور عمران خان کی گھڑی چکے رکھتے ہیں صرف وہ صافی ہیں ان کی عزت محفوظ ہے یہ دورہ میار نہیں چل سکتا اور میں اہاں کس نے کتاب کے اندر لکھا گیا اور پوری سیاسی جماعت نہیں 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 غلط ہے جس نے اگر یہ بھی کیا تو بہت غلط ہے قطع نہیں ہو سکتا لیکن یہ سوال یہ ہے کہ میری ٹائم لائنگ بھی آ کے دیکھ لیجئے آج تک میں نے بلو دو بھر عمران خان کے بارے میں بشرا بی بی کے بارے میں یا کسی کے بارے میں بھی کوئی بات کی ہو ایون یا میں نے کسی ایسی ٹویٹ کو انکریج کیا ہو میں نے کسی کو ری ٹویٹ کیا ہو میں کسی کو فالو کرتی ہوں میں نے ہمیشہ ایک بی سینسی کو جو ہے وہ پرارٹی دی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ دوسری طرف سے جو ہو رہا ہے اس کو کہیں تو رکنا ہے نا اس کو وہ کہیں تو روکا جائے گا اور یہ کس کا کام ہے ابھی ایسی جو ہے میں نے آج پریئر بھی کی ہے ایک تو میری پریئر یہ ہے کہ جی ایسی کو جو ہے اس پر کاروئی کرنے کے لیے کہا جائے میں خود کہہ دیتی ہے ایسی کو لیکن نوٹس موٹل ہو جانا تھا آگلے پانچ منٹ کے اندر ایک منٹ نوٹس موٹل کیا جاتا ہے میں اجازت نہیں آئی ہوں کہ اجازت ہے مائی باپ ہم ایسی کو نوٹس دلوالیں کیونکہ مجھے پتا ہے نا اس کا ریزلٹ کیا ہوگا تو ایسی کو لیکن نوٹس موٹل ہو جائے گا وہ میں پھر ڈھونٹی پھروں گے اب میں کیا کروں اور اجازت لے رکھے ہیں کہ اگر ہم اجازت مل جائے تو ہم ایسی کو لیکن نوٹس دلالیں دوسری بات ایسی ایل میں ایسی ایل میں نام ڈالا جائے ان لوگوں کا میں نے بہت سارے اکاؤنٹس ہیں بہت سارے اوورسیز ہیں بہت سارے لوکل ہیں ان کے منہ سکرین شوٹس بھی جو ہے وہ ساتھ لگائے ہیں اب تو خیر فائبر وال بھی سنا ہے کہ وفاق کے پاس آگئی ہے میں ان کو بھی لکھ رہی ہوں کہ اس کے بعد اس فائبر وال کے بعد بڑا آسان ہے ان کے اڈریسز اور وہ دیکھنا ایک دفعہ اس کو ٹیسٹ کیس بنانا پڑے گا تو ہی عورتوں کی عزت محفوظ رہے گی ورنہ اس گھٹیا آہ سوشل بیڈیا برکیٹ کے سامنے جو ہے وہ ہر بندہ پہلے بھی کرتا رہا ہے آئندہ بھی کرے گا میں سلندر کرنے والوں میں سے نہیں چونکہ مریلی نواز ہے بڑا بڑا اچھا سوال کیا آپ نے باقی یہ وہ حکومت ہے جو opposition میں ہے کیونکہ اس حکومت کو truthless کر دیا جاتا ہے یہ حکومت کچھ بھی جو ہے وہ کرے